مجھے اور پورے عالم اسلام کو بے پناہ خوشی ہوئی اللہ نے شریص نیت حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان عزری صاحب کو رہائیتہ فرمائی ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بڑی امتحان میں ایک کامیابیتہ کی حضرت کو اللہ سلامت رکھے حضرت کی نسلوں میں اللہ برکتے عطا فرمائے بے پناہ برکتے عطا فرمائے آپ کے ذہن میں صرف ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ اپنے رہنما اپنے قائدین کے نقشے قدم پہ ہم نہیں چلے ہیں ہم نے اپنے علماء کو صرف مسجد کے مسلے تک سمجھا اور وہیں تک ان کو رکھا اس وجہ سے اکثر ہم زلیل و رسوہ رہے ورنہ ان موجودہ دور میں اٹھنے والے فتنوں کے سچے دل سے گوائی دینا جتنے بھی فتن حضور کی ذات پہ اٹھے یا قرآن کے خلاف آوازیں اٹھیں بتاؤ جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے جنہوں نے ہمارا استعمال کیا کس نے ہمارے حضور کی ناموس پہ پہرا دیا خدا کی قسم تنخہ پانچ ہزار لیتے ہوں یا سات ہزار لیتے ہوں یا آٹھ لیتے ہوں حضور کے نام پہ کفن سر سے باندھ کے یہی جمعہ سب سے پہلے آگیا تھی ہے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کے نقشے قدم پہ چلیں اس لیے کہ یہ گدی کے یہ کرسی کے وارث نہیں یہ ودائی کی پردانی کے وارث نہیں یہ حضور کے دین کے وارث ہیں حضور کے دین کے وارث ہیں جب میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو بات اٹھی تھی یا رسول اللہ کیا ضرورت نہیں پڑے گی اس سے پہلے بھی تو ضرورت پیش آئی ہیں فرمایا گیا ہاں آئی ہیں جب جب قوم گمراہ ہوئی ہے جب جب دنیا تباہی میں گئی ہے اللہ نے کسی نبی کو پیدا فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کے بعد یہ دور نہیں آئے گا کہا دور تو آئے گا کہا پھر نبی کیوں نہیں آئے گا تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو کام پہلے کے نبی کرتے رہے وہ میری بعد کے علماء کرتے رہے گئے تو اسی ذمہ داری کو لے کر کے کوئی مسجد میں بیٹھا ہے کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہے ہم اپنے ان علماء کے شانہ بشانہ رہیں اور ان کو کہنے فکر نہ کریں قرآن پڑھانا آپ کا کام ہے شانہ بشانہ کھڑے ہونا یہ ہمارا کام ہے آج یہ مزرگوں کی نسبت سے میں فنسجی ہے شکرِ رب کا ہم ولی سے بھی پیار کرتے ہیں ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں ہم حضور کے صحابہ کے بھی چاہنے والے ہیں حضور کے یاروں کے بھی ماننے والے ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے سر پہ دامن بریلی کے احمد رضا کا سمجھا کیے ہوئے ہیں اور یہ انہی کی نسبت کی بنیاد ہے کہ ہم ہمارے سینوں میں عشقِ رسول کی شما چل رہی ہیں ہاں جل رہی ہے کچھ نہ سمجھ لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے محسنین کو سمجھائی نہیں جنہوں نے ہم پہ احسان کیا ہم برابر میں میٹر لے کے کھڑے ہو گئے ہم نے کہا تیرا بڑا ہے یا میرا بڑا ہے میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں میں مقابل نہ کرایا کرو یہ فیصلہ وہ کرے جو دونوں سے بڑا ہو اور اگر چھوٹے ہونا تو پھر یہی بولو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے اللہ نے ہمیں ولیوں کا ماننے والا بنایا ہے اور سنیں مسئلہ کیا اللہ حضرت یہ ہے کہ ہم وارثِ پاک بھی ہمارے ہیں سابرِ پاک بھی ہمارے ہیں بدیودین زندہ شاہ مدار بھی ہمارے ہیں بریلی کے احمد رضا خان بھی ہمارے ہیں اسی کو مسئلہ کے آلہ حضرت کہا جاتا ہے اب اگر اس کی آر میں کوئی آگ لگائے تو اس کا مسئلہ سے لینا دینا نہیں اور مسئلہ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے بریلی نے ہمیں سارے بزرگوں کا احترام سکھایا جو جس سے جتنی زیادہ قیدت رکھتا ہے اس بزرگ کا اس کو اتنا ہی زیادہ فیض ملا کرتا ہے تو میں تو یہی چمن چاہتا تھا کہ اسی میں فلمیں دمدار کا بنارہ لگے اور مسئلہ کے آلہ حضرت کا بنارہ لگے یہی ایک چمن ہمارا ہونا چاہیے ہم عقائد میں فکر میں نظریات میں امام احمد رضا کی تابداری کرتے ہیں اور انہی کی دیوئی فکر کی ہم بابندی کرتے ہیں یہی وجہ ہے ہر ولی سے ہم پیار کرتے ہیں اور ہم ولیوں کے ماننے والے شکر ہے ہمارے دامن پر کسی ولی کی مستاخی کا داغ نہیں ہے کسی اللہ والے کی توہین کا داغ ہمارے دامن پر نہیں ہے ہم ہر اللہ والے اسے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا ہے اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے اور ہم اس لیے صرف اللہ والوں سے پیار نہیں کرتے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں بہت غور سے میری بات سن لیجئے اللہ کرے یہ جھگڑے ختم ہو جائیں اور سارے حضور کی چوکھٹ پہ آکے اکٹھے کڑے ہو جائیں بس یہی تمنا اپنی رہتی ہے ہم صرف اس لیے پیار نہیں کرتے قادری بزرگوں سے کہ وہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں اگر یہی نظریہ امام نے دیا ہوتا تو بریلی والا کبھی اجمیر والے کا نعرہ نہ لگا تھا لیکن جانتے ہو بریلی والے نے کیا کہا تھا بریلی والے نے کہا تھا شریف چلے جایا کر اجمیر والے کی چوکھٹ پہ سب کی قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو ہماری جو نسبتیں اور عقیدتیں ہیں اس بنیاد پہ نہیں کہ ہمارے سلسلے میں آتے ہیں اس بنیاد پہ ہیں کہ وہ اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں اور جو اللہ والا مل جائے اس سے محبت کرنی ہے اس سے محبت کرنی ہے پوری زندگی ہم نے کرامتیں سنیئے آج جس کی محفل ہے نا وہ تو کرامتوں کا تاجدار ہے جس کی اٹھتی بیٹھتی چلتے پھرتے کرامتوں کا زور ہوتا تھا میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا کہ اس نے ہمیں بریلی والوں کے بڑے قریب کیا ہے بڑے قریب کیا ہے میں تو کھل کے کہتا ہوں بھائی کسی بھی مکتب فکر کا بندہ آکے بیٹھ جائے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ چوری کا نہیں ہے امام احمد رضا کی تجوری کا مال ہے اور ایک نمبر کا مال ہے ایک نمبر کا مال اگر سونے کی بات کریں تو بائیس گیرٹ نہیں چوبیس گیرٹ ہے ایک نمبر کا مال ہے یہاں چوری کا مسئلہ ہی کوئی نہیں کوئی بھی بیٹھے لیکن شرط اتنی ہے نا تاثر کا چسمہ ہٹائیں انصاف کی اینک لگائیں پھر دیکھیں یہ بریلی والے کیسی باتیں کرتے ہیں خدا کی قسم محفل پوری ہوتے ہوتے نہ وہ بھی مصطفیٰ کا غلام ہو کے اٹھے گا ٹھیک ہے نا کئی بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ بریلوی لوگ گالی دیتے ہیں ہم گالی نہیں دیتے ہیں بد قسمتی سے تمہاری حرکتیں ہی گالی لگتی ہیں ہاں تمہاری حرکتیں ہی گالی لگتی ہیں اگر کالے کو کالا دکھا رہے تو غلطی آئینے کی نہیں ہیں ہے نا یہ تو پھر آپ کی صورت کا مسئلہ ہے بدلیں اپنے آپ کو روئیے ایسے کریں کہ سب تمہیں حضور کا کہیں دکھ نہیں ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوئی باروی میں ابھی بھی جھنڈے اتارے گئے کہا جاتا بھائی تھوڑا سا بات نہ کیا کریں تکلیف ہوتی ہے نا نہ تم صدمے ہمیں دیتے ہیں نہ ہم فریادیوں کرتے ہیں نہ کھلتے رازے سربستانہ یوں رسوائیاں ہوتی بڑی تکلیفیں دی گئی جلوس بھی نکلا کچھ جگہوں پہ دوسری جماعت نے بھی جلوس نکالا مجھے تو خوشی ہوئی کہا ہے جلوس نکال رہے ہیں لیکن گھوڑ سے دیکھا کالی پٹیاں بندی تھی سنیوں کے ہاتھ میں ہرے جھنڈے تھے ان کے ہاتھ میں کالے جھنڈے تھے کیا بات ہے کون مر گیا بھائی سائقہ غمکہ نہیں آج حضور کی وفات ہوئی تھی میں نے کہا غیرت کر یار شرم کر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا امتی یہ کہہ دے میرا نبی زندہ ہے تو تو نبیوں کے امام کا امتی ہے تو یہ جھنڈہ لے کے گھومے گا میرا نبی مردہ ہے کیسی حرکتیں ہم کر رہے ہیں سوچیں ذرا میں دکھ دینا نہیں چاہتا میں سمجھانا چاہتا ہوں سمجھانا چاہتا ہوں کالے جھنڈے لے کے چلے کہا حضور کا وصال ہوا تھا میں نے کہا دکھ اس کا کیا جاتا جو چلا جائے جو جانے کے لیے نہیں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو اس کا دکھ نہیں کیا جاتا اس کا دکھ نہیں کیا جاتا آپ عمرے پہ جا رہے ہیں مجھے قسم کھا کے بتائیں کسی نیت سے جا رہے ہیں کیا یہ سوچ کے جارے ہیں حضور مردہ ہیں یا یہ سوچ کے جارے ہیں کہ حضور زندہ ہیں ہر جانے والے کا نظریہ یہی ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے بڑا دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کلمہ انہی کا پڑھے ہو اور انہی کی گھٹانے پہ لگے مگر یاد رکھ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ہے جس کے رتبِ خدا نے بلند کر دیئے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكَ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لئے بلند کیا اور اتنا بلند کیا کہ صبح قیامت تک کھرانے والی گھڑی تری عزتوں میں اضافہ کرتی رہے گی اتنی عظمت و قمالک میرا نبی ہے اور ہماری جماعت کا بندہ جبکہ حضور کی عظمتوں پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں لوگ حضور کی تہذیب پہ بات کرتے ہیں ان کے اخلاق ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں ہماری جماعت کے لوگ ٹوپی پہن کے داڑی لگا کے کہتے ہیں نینی جی وہ تو ہماری طرح ہے تجھے دیکھ کے دین بدنام ہوگا انہیں دیکھ کہ لوگوں نے کلمیں پڑھے کلمیں پڑھے کیوں ایسی بات کرتے ہو کیوں ایسی بات کرتے ہو جانتے ہو حجت علیہ السلام بریلی کی شان امام احمد رضا کے گھر کا ایک چاند حجت علیہ السلام اللہ محمد رضا خان آپ چہرے پہ کپڑا ڈالے رہتے تھے کپڑا ایک دن گزر کے جا رہا ہوا نے جھوکے نے اٹھ کے لیا کیا ہلکے سے جھوکے سے آپ کے چہرے کا روما لٹا کسی غیر مسلم کی نظر پڑھ گئی اس نے کہا یہ کون ہے کہا یہ نقی علی کے خاندان کا چلان جا رہا ہے کہا یہ مسلمانوں کا رہنمہ ہے اس نے دوڑ کے دامن تھاما کہا حضور بس کلمہ پڑھا دے کہا کیوں کیا کہا سوچ رہا ہوں اگر بریلی کے حامد رضا کا نور ایسا ہے تو مدینہ کے محمد کا نور کیسا ہو جب ان کے قداب ہر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا مختار کا عالم میں جانتا ہوں کہ سوئی ڈھائی کے اوپر چلی گئی ہے اب یہ سننے کا نہیں سونے کا وقت ہے لیکن میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مفتی صاحب یہ محفل ابھی لگ رہی ہے جیسے جلسہ شروع ہو رہا ہے اور بتا دوں ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب محفل میں دل لگنے لگ جائے تو سمجھ لینا حضور کی توجہ محفل کی طرف ہو گئی ہے توجہ ہو گئی ہے حضور کی توجہ ہو گئی ہے میں کہتا ہوں واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جواہ کرے دن سے جواہ کرے دن سے بھائی منگ تو کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ پر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نا لاہ نا حاجت اگر کی ہے ہے نا ان کی چوکھٹ میں خدا کی قسم کرے ہیں میرے امام نے تو حد کر دی لوگوں نے نا حمد لکھی اور اپنے اپنے طریقے میں یہ بزرگ بیٹھے ہیں پہلے پہڑائی جاتی تھی ایک حمد بکری گائے بھینس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی ہے نا ایک حمد ایسے پڑی جاتی تھی تو لوگ اس طرح حمد کرتے تھے لیکن جب میرے رضا نے حمد کی تو قلم تو دیا کہتے ہیں بات جب رب کے حمد کی ہو تو دودھ کی کیا باتیں کرنی جتنی بڑی ذات کی بات ہے پھر اتنا بڑا کارنامہ ذکر ہو میں نے کہا بتائیں پھر کیسے حمد ہو کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو پھر آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا قلم توڑ دیا کہتے ہیں وہ قواری پاک مریم وَنَفَغْتُ فِيْهِ قَاتَمْ ہے عجب نشانِ آزم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا ہاں یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میرے امام کے گیت گا رہی ہے پورے دنیا کے اندر میرے امام کے گیت گا رہی ہے آپ سے تھوڑی سی میری گزارش اتنی سی ہے ہمارے یہ بزرگ جو ہیں جن کی ہم نے آج تک کرامتیں پڑھی ہیں اور سنیے کرامت کیا ہے کرامت ہے استقامت کے بعد ملنے والا عجر کرامت ہے استقامت کے بعد ملنے والا رب کی طرف سے عجر آپ سراتِ مستقیم پر گامزن رہیے شریعت کی پابندی کیجئے اللہ آپ کو کرامت کا نور عطا فرما دے اسی کو کرامت کہتے ہیں لیکن ہم نے تھوڑی سی نچوب کی ہے ہماری قوم صرف کرامتوں پر رہ گئی استقامت کو جانے ہی نہیں استقامت کو جانے ہی نہیں تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی کوئی مہین الدین اجمیری بن کے آیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی یوں ہی کوئی مہین الدین سبحانی بن گیا ہوگا نہیں باپ دن بھر روزہ رکھے رات بھر قیام کرے تب اللہ اس گود کے اندر اس آنگن میں عبدالقادر جیلانی کو پیدا فرما میں پھر آج بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات کہی تھی میں نے میں نے کہتا سنو ہماری ماں کی گود اجڑ گئی ہے اللہ سے نیک گودے مانگوا خالی سجدوں میں رونے سے نہ صلاح الدین نہیں آنے والے خالی نعرے لگانے سے صلاح الدین نہیں آئیں گے اب عمل کے میدان میں اترنا پڑے گا مطالعہ بہت وسیع ناظر رضا بھائی کبھی یہ تمام تر پڑھے لکے لوگ بیٹھیں گے بہت بڑا نام تاریخ میں صلاح الدین یو بھی کہا آج بھی بیت الاختص کو صلاح الدین کا انتظار ہے اور وہ دن بھور نہیں ہے پھر خدا کی رحمتوں سے اس کی رحمتوں کے پردوں سے کوئی صلاح الدین یو بھی آئے گا آئے گا آئے گا کوئی وارش پاک کا چاہنے والا ہے کوئی مدار پاک کا چاہنے والا ہے کوئی صابر پیاء کی گلیوں کا منگتا ہے کوئی احمد رضا کے در کا فقیر ہے ساری اللہ والوں سے پیار کرنے والے لیکن سنیں کبھی مجاہدوں کو بھی سنیں صلاح الدین یو بھی جس نے بیت المقدس کی چوکٹ پر کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا اور ظالموں تمہیں کیا لگتا ہے صلاح الدین ڈر جائے گا کہا تا میں پیچھے ہٹنے والا نہیں رب کا شکر ہے میں نے پڑھائی عبدالقادر جیلانی کے مدرسے میں کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے غوث پاک کے مدرسے میں پڑھائی کی ہے اور کہا تا یہ جو ستر ہزار میرے پیچھے کھڑے ہیں یہ ساری بغداد والے سے پیار کرتے ہیں پتا چلا جب بھی انقلاب لائیں گے یہ ولیوں کے چاہنے والے لائیں گے سبحان اللہ یہی ولیوں کے چاہنے والے انقلاب لائیں گے یہی غوث کے ماننے والے پھر سے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے وقت بدلے گا جب صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا بیت المقدس کو اور اس کے بعد جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا خدا کی قسم آنکھ میں آنسو تھے اور دیکھ کے رو رہے تھے روئے کسی نے کہا آپ کیوں روئے کہنے لگا یہ سوچ رہا ہوں کہ پتا نہیں پھر کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا کہ نہیں پھر جب دشمنوں سے گفتگوئی جو قیدی بنے انہوں نے کہا تا صلاح الدین آج تو تم نے فتح کر لیا جب تب تم ہو تب تک تمہارا ہے پھر یہ ہمارا ہو جائے گا پھر کون آئے گا صلاح الدین ایوبی نے کہا تا پھر سے کوئی صلاح الدین آ جائے گا تو اس نے کہا تا ہم تمہاری بہن اور تمہاری بیٹیوں سے وہ گودے چھین لیں گے جب میں پھر سے کوئی صلاح الدین آئے گا کہ ہم تمہاری بہن بیٹیوں کو ایسا بنا دیں گے کہ قیامت تک اب وہ کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا نہیں کر سکے یہ سوچنے والی بات ہے انہوں نے جو کہا تھا کیا کے لیے انہوں نے کر دکھایا آپ کہیں کیسے برا نہ مانیے گا میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے آپ غور کیجئے گا حضرت سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست کے جس سے نکاح ہوتا ہے اس خاتون کی پاکیزگی اور تحارت کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کو دیکھا تک نہیں اس کے کانوں کے پردوں کے پہروں کا عالم یہ ہے کہ اس نے غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی اس کی آنکھوں پہ حیاء کے ایسے پہرے تھے اس نے کبھی غیر مرد کو دیکھا تک نہیں آج بتاؤ کیا ایسی بیٹیاں ہیں آج دھوڑے سے نہیں مل رہی ہیں کہاں گیا ہمارا پردہ کہاں چلی گئی ہماری تحارت جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے جتنا پیسہ آیا ہم اتنے بگڑ گئے میری تقریر تب یار کو بیچین کرتی ہے سبب کیا گئے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے کئی بار جانا ہوتا ہے ولیموں کی دعوت میں کیا یہ بے غیرتی نہیں دیکھی گئی جہاں پھر مرد بے غیرتی کے ساتھ کھاتے ہیں وہی پہ عورتوں پہ کھانے کا انتظام ہوتا گئے بال کو لے گئے سروں پہ تپٹا نہیں گئے کتنے غیرت والے تو بھو کے لو اٹھاتے ہیں ایک لقمہ تک کھانے کا نہیں کھاتے ہیں کیا یہی دین دیا تھا میرے نبی نے کیا اسی کو شریعت کہتے ہیں پیسہ آیا تو ہم ایسا خدا قبول گئے یاد رکھیے گا ہر دولت کا ہونا اچھا نہیں گئے رب سے کہا کرو مالک اگر دولت ہے تو عثمانِ غنی والی دولت دینا ہمیں قارون والی لگی عثمانِ غنی والی دولت وہ کونسی دولت ہے عثمانِ غنی کی دولت وہ گئے جو دین پہ بھی نشار گئے مصطفیٰ کے قدموں پہ بھی ہر دم نچھا برہا کرتے ہیں